السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد پچھلے ہفتے اس درس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کیا تھا جو خاتون تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ماں جیسا کردار نبھایا آج کے درس میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا تذکرہ کریں گے اور یہ وہ ماں ہیں جو رضاعی ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور یہ ہیں حلیمہ سعادیہ ان کا نام حلیمہ جیسا کہ آپ نام سے جانتے ہیں مشہور ہیں ان کے والد کا نام ابو زعیب حلیمہ بنت ابو زعیب ہے اور حلیمہ سعادیہ کے نام سے مشہور ہے کیوں اس لئے کہ بنو سعاد کے محلے میں یا قبیلے میں رہتی تھی اس لئے انہیں سعادیہ کہا جاتا ان کے جو شوہر ہیں وہ ہیں حارس بن عبدالعزہ ان کے شوہر حارس بن عبدالعزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تربیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اپنے گھر میں تقریباً چار سال تک رکھا اپنے گھر میں چار سال تک رکھا اور سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے شہر سے باہر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے تاکہ سہت ٹھیک ہو جائے اور شہر کے ماحول سے جو بیماریاں ہیں اور دیگر تمام چیزیں ان سے بچ سکے بہت ساری وجوہات اس کے علماء نے ذکر کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اس دوران بھی بہت ساری خواتین مکہ میں آئی تھی اور سب نے جو ہے اپنے لیے بچہ لے لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے چونکہ آپ یتین تھے اس لیے کوئی آپ کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا آخیر میں حلیمہ سعادیہ کو صرف یہی بچہ ملا کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی بچہ نہیں رہ گیا تھا جس کو دودھ پلایا جا سکے لیکن کسے پتا کہ قسمت آپ پر کب مہربان ہو جائے اللہ آپ پر کب مہربان ہو جائے آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے کسی اچھائی کی وجہ سے یا آپ کے مقام کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہو تو حلیمہ سعادیہ کے حصے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور آتے ہوئے مکہ آتے ہوئے بن سعاد کے محلے سے لے کر کے یہاں تک تقریباً ایک سو بیس تیس یا ڈیڑھ سو کلومیٹر کا یہ فاصلہ سواری سے جانور کی سواری سے تے کرنا ہو سب سے پیچھے رہ جانے والی ان کی سواری تھی سب سے پیچھے رہ جانے والی یہ خاتون تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں لیا وہی سے برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا اور سب سے پیچھے رہنے والی سواری اب واپسی کے سفر میں سب سے آگے آگے اور حلیمہ سعادیہ کو اپنی ذات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے برکتوں کے آثار دکھائی دینے لگے اور جب آپ کو لے کر کے اپنے محلے میں پہنچیں تو صرف اپنی ذات میں نہیں اپنے بچوں میں گھر والوں میں اپنے علاقے میں اس پورے محلے پورے ایریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی محسوس ہوتی رہی کہ ان کی وجہ سے بہت ساری برکتیں یہاں کے لوگوں کو مل رہی ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار سال کے ہوئے اور حلیمہ سعادیہ نے اچھی طریقے سے تربیت کی دودھ پلایا بیچ میں ایک آدھ بار مکہ بھی لے کر کے آئیں ان کی ماں کے حوالے کیا پھر سے دوبارہ لے کر کے چلی آئی تھی کیونکہ بہت ساری برکتیں مل رہی تھی لیکن چار سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ایک واقعہ پیش آیا حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے پکڑا لٹایا سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا دل کو سونے کے برتن میں رکھ کر کے اسے زمزم کے پانی سے صاف کیا اور پھر اسے اس کی جگہ رکھ دیا یہ دنیا کا پہلا آپریشن تھا بچوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے تھے بھاگے بھاگے حلیمہ سعادیہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے بچوں نے کہا محمد کو قتل کر دیا سارے لوگ بھاگتے بھاگتے آئے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا آپریشن کیا جا چکا تھا جبریل امین علیہ السلام جا چکے تھے اس واقعے سے اتنا خوف ہوا حلیمہ سعادیہ کو کہ کہی اس بچے کے تعلق سے جواب نہ دینا پڑے لے جا کر کے ان کی ماں کے حوالے کر دیا اور مکہ چھوڑائی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حلیمہ سعادیہ کا کردار اس کے بعد کیا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے نبوت ملی تیر پنس سال کے عمر تک مکہ میں رہے پھر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے حلیمہ سعادیہ ابھی زندہ ہیں لیکن کیا وہ مسلمان ہوئیں اس بارے میں علماء کے درمیان زبردست اختلاف زبردست اختلاف ہے لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حافظ ابن قیم رحیم اللہ نے زاد المعاد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ علماء کے درمیان اختلاف اتنا کہہ کر کے وہ خاموش ہے انہوں نے آگے کچھ ذکر نہیں کیا لیکن حافظ ابن حجر اور ابن عبدالبر اور اسی طریقے سے ابن الجوزی اور دیگر علماء نے اس بات کی سراحت کیے کی حلیمہ سعادیہ ہی نے نہیں بلکہ ان کے شوہر حارس بن عبدالعزہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں مسلمان ہو گئے تھے بہرحال وہ معاملہ مسلمان ہوئے کی نہیں ہوئے وہ ایک دوسری چیز اگر صحابیان ہیں مسلمان ہوئے بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو ان کے شرف کے لیے بات کافی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا لیکن اگر وہ صحابیان نہیں ہے تو ان کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے ہمیں بے توقف اختیار کرنا چاہیے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی ماں کے اس کردار کو آپ زندگی بھر نہیں بولے زندگی بھر نہیں بولے جب مکہ فتح ہوا تو اس دن بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ بات یہ واقعہ کہ حلیمہ سعادیہ کی بہن تھی مکہ آئی ہوئی تھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ سے جب ملاقات ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی ماں حلیمہ کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ ان کی وفات ہو گئی اسی سال سن آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہے وہ اسی سال ان کی وفات ہوئی کہا کہ ان کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے پریشان ہو گئے مغموع ماں ہے بھائی ٹھیک ہے سگی ماں نہیں ہے رضائی ماں ہے لیکن چار سال تک تربیت کی چار سال تک آپ ان کے گھر میں رہے پریشان ہوئے روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی بہن کو یعنی آپ کہہ لیجئے خالہ لگتی ہیں ان کو بٹھایا ان کے لیے ایک چادر ان کو تحفہ دیا آپ نے انہیں دو سو چاندی کے سکے دیئے اور جب ان کی بہن حلیمہ سادیہ کی بہن واپس جانے لگی تو انہوں نے کہا نعم المقفول انت صغیرا و کبیرا کہ اے اے بہترین ذات تُو جب چھوٹا تھا تب بھی تیری برکتیں ہمارے گھر میں تھی اور آج بڑا بھی ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی تیری برکتیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسے ہی ایک اور چیز حلیمہ سادیہ کے حوالے سے ان کے ایک بیٹی تھی شیمہ بنت حارس کہ یہ ایک اولاد تھی ان کے بیٹے تھے بیٹیاں تھی ایک بیٹی ہے شیمہ بنت حارس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہوئی بہن رضائی بہن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناٹ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد حنین میں فتح حاصل کی تو حنین یہ علاقہ ہے کہ جہاں بنو ساد کا محلہ آتا ہے تو ہر طرف سے قیدی پکڑے گئے اور یہ جو بنو ساد کا محلہ یہ تائف سے ستر کلومیٹر کی دوری پہ ہے تقریب بعض لوگوں نے سو کلومیٹر بھی لکھا ہے تائف سے ستر کلومیٹر کی دوری پہ تو قیدی پکڑے گئے انہی قیدیوں میں شیمہ بنت حارس بھی تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اچھا لوگ پکڑ کر کے لانے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا لیا کہا مجھے چھوڑو کیوں میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں ہے یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نبی کی بہن ہوں تو کہا اچھا مجھے لے کر چلو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بہن ہوں کیسے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا میرے پاس ایک نشانی ہے کہا کیا نشانی ہے تو انہوں نے کندے سے اپنا کپڑا ہٹایا کہا یہ نشان ہے جو بچپن میں آپ نے مجھے دانت کٹا تھا شایمہ بنت حاری صاحب کی بہن ہے رضاعی بہن حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہے جائر سے باتیں بڑی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوت کھلایا بچہ ہے کیا بتاؤ اس کو کچھ مسئلہ رہا ہوگا دانت کٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے آپ کے دانت کٹنے کا نشان جو میرے کندے پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ میری رضاعی بہن ہے آپ سوچیں رشتوں کا کس قدر احساس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائی بہن کو بٹھایا بہن کو بٹھانے کے بعد پوری عزت دی اور قیدی تھی لیکن اختیار دیا کہ جانا چاہو تو جا سکتی ہو یہاں رہنا چاہو ہمارے پاس تو یہاں رہ سکتی ہو انہوں نے جانے کو پسند کیا کہا نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی مجھے جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے پھر جب وہ گئی بعد میں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق حلیمہ سعادیہ سے ہے اور جن کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہمیں اپنے رشتوں سے اور رشتہ داروں سے کبھی بینیاز نہیں ہونا چاہیے کبھی بینیاز نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کی زندگی میں ان کا چھوٹا حصہ شامل ہو یا بڑا حصہ شامل ہو پچھلے ہفتے ہم نے امی ایمن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا آج کے دن حلیمہ سعادیہ کا اور ایسے ہی شیمہ بنت حاری صاحب کی جو رضاعی بہن ہے یہ پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا رشتے داروں کا خیال لکھنا چاہیے ان لوگوں کا خیال لکھنا چاہیے جن سے ہمارا تعلق ہے اور زندگی بھر ایسے لوگوں کا ہمیں احسان مند بھی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا ہمیں خیرخواہ بھی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حق میں بہتر بننے اور خیرخواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن